بلکہ اس میں مزید تیزی اور شدت لائیں گے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی اور حلکہ ایک سو بیس کے ووٹرز کو وہاں کے شہریوں کو بھی کہ دیکھئے نون لیگ کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ انہیں کونسٹیچوینسی کے ریفرنس سے صرف نہیں دیکھنا وہ انسانیت کے قاتل ہیں ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ووٹ ڈالیں گے سترہ تاریخ کو سب نے اپنی آنکھوں سے مورڈل ٹاؤن میں ہونے والا قتل عام دیکھا ہے اور کسی بچے کو بھی یہ مغالطہ نہیں ہے کہ وہ قتل عام کس نے کروایا نون لیگ کے جو خاندان امیدوار ہیں وہ مورڈل ٹاؤن میں انسانیت کے قاتل ہیں اور دوسری طرف ایک عام پاکستانی شہریوں میں سے ایک تعلیم یافتہ موزز خاتون جو عامت الناس کی نمائندگی کر رہی ہے تعلیم یافتہ دوسری طرف سے وہ امیدوار ہے لہذا حلقہ ایک سو بیس کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ انسانیت کے قاتلوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ فیصلہ دراصل سترہ تاریخ کو اس عمر کا کرنا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے قاتلوں کے ساتھ ہیں اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے وہ اس حلقے میں ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ بات پانامہ سے چلی اور ہمیں اقامہ پہ نکالا گیا اقامہ پہ نہیں نکالا گیا یہ آج غالباً آج یا کل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ آپ کے دبائی کے اقامہ پہ نہیں نکالا ہم نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو بددیانتی پہ نکالا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور اپنے کاغذات کے نامزدگی سبمٹ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور ایک پرائیویٹ وہاں فرم کی جس کے ذریعے کالا سرمایہ کالا دن منتقل ہوتا ہے وہ فرم کس لیے بنائی ہوئی ہے وہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اور بین الاقوامی طور پر جتنی کرپشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے سرمایہ اس چینل سے فرام کرتے ہیں ان کو دبائی کے ذریعے تاکہ پاکستان میں پوچھ کچھ نہ ہو تو دراصل وہ جو ڈسکلوز نہیں کیا آپ نے نکالا گیا ہے اس کرپشن پر اس ڈس آنسٹی پر اور کنسیلمنٹ آف ایکٹ پر اور اس فوجری پر فیبریکیشن پر اس جھوٹ پر نکالا گیا ہے اقامہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسی فرم کی ڈیپٹی چیئر مین ڈیپٹی چیئر پرسن اتنی تنخواہ لینے والی اور اس اساسے کو ڈیکلیئر نہ کرنے والی وہی امیدوار ہیں ہلکا ایک سو بیس میں تو قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی بار ایک قدم اٹھایا ہے قانون کو عدل کو انصاف کو طاقت دینے کا کیا عوام قانون کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کمزور اور طاقتور کو غریب اور امیر کو قانون کی نگاہ میں ایک دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اس حلقے میں عرصہ دراز سے نواز شریف صاحب کتنی بار گئے ہوں گے الیکٹ ہو کے وہ اپنے ووٹرز کو انسان نہیں سمجھتے اپنے وزراء کو ملقات کا ٹائم نہیں دیتے اور ساری نسو کالڈ ڈیویلپمنٹ وہ ان کی کرپشن کے اردگرد گھومتی ہے لہٰذا اس عمر کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کو ایک بدترین خاندانی بادشاہت کے نرغے میں دینا ہے جو انشاءاللہ نہیں ہوگا اب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اور تمام ورکرز بھی اور تمام ووٹرز بھی سترہ تاریخ کو اس عمر کا فیصلہ کریں کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں مظلوم انسانیت کے ساتھ ہیں کمزور طبقات کے ساتھ ہیں آئین کے ساتھ ہیں قانون کے ساتھ ہیں یا خنڈوں دہشت گردوں لٹوے رہے ہوں اور ڈاکووں کے ساتھ ہاں سب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے آج جبکہ اتخابی ممیمت میں ایک جس دو دیگر کا داکو پروز ہو جائے گی تو آپ پر پبندی لگا دیا ہے کہ آپ کو نہ ریڈین کر سکتے ہیں نہ حضر میں داخل ہو سکتے ہیں تنہاکہ اس سے پہلے مصابق نوم کی بہت سہیلیاں نکر رہی ہیں دیکھیں جی کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں ایک پارٹی کا سربڑا جس کے پاس کوئی عدہ نہیں ہے کوئی وزارت نہیں ہے کوئی مراد دینے کی اس کے پاس کوئی اس طرح کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو روکنا یہ دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ڈیموکراتک سسٹم کے اندر بتا دیں کہ اس کو کیمپین کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی یہ واحد ایک قانون بنایا ہے اور یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ڈروائنگ پاور ہے پبلک کی پاور ہے پبلک کو نکالنے کی پاور ہے واحد پارٹی ہے جس نے تین دفعہ دو سالوں میں منارے پاکستان بھر دیا تو اس کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے قانون ان کے لیے تو ان کے سارے وزیروہ کام کر رہے ہیں ان کے ناظم کام کر رہے ہیں ان کے جو ڈسٹرک گورنمنٹ ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو مریم مریم نواز تو ایک قسم کی ڈپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہے ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں وہ سارے پھر رہے ہیں لیکن عمران خان کو جانے کی اجازت نہیں ہے بہرحال اس کے باوجود آج میں تو داتا صاحب سلام کرنے جا رہا ہوں یہ تو میرا حق ہے یہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا مجھے یہ کوئی کیمپین نہیں ہے اور اگر پارٹی کے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اس پہ کسی کو اتراز نہیں کرنا چاہیے دیکھئے انیس تاریخ مقرر ہے ہائی کورٹ نے اس کی سماد شروع کر دی ہے ایک انیس کو اس کی ہیئرنگ ہوگی اور چونکہ قانون حرکت میں آ گیا ہے اور ہائی کورٹ اس کی انصاف فراہم کرنے کے لیے اس نے قانونی پروسس کو شروع کر دیا ہے لہٰذا اس پروسس کے دوران ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا عوامی پریشر ڈیویلپ کرنا جائز نہیں ہے ہم اس کا انتظار کریں گے یہ اس وقت اقدام ہوتے ہیں جب آپ کو قانون سے اپنی داد رسی کی تبقہ نہ رہے مجھے اس کا بھی تک کوئی علب نہیں لیکن آپ کا صرف میں جواب یہ دے دوں کہ دیکھیں ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ جی ٹی روڈ پر نکلنے کے لیے مجھے کیوں نکالا کیمپین ہم نہیں کریں گے اس کے لیے یہ ہم میں آپ کو اشور کر دیتا ہوں عدالت میں کیس ہے کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے لیکن میں ایک چیز الیکشن کمیشن کے پر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک عدالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور مجھے کنٹیمٹ پر بلایا ہوا ہے یعنی کنٹیمٹ آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ الیکشن کمیشن نے کسی کو بھی کنٹیمٹ پر بلایا ہوا یہ کوئی پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کسی کو کنٹیمٹ پر بنا لے کہا اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کہ کیوں برایا ہے کیا کہا ہے الیکشن کمیشن کو اس کے دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ یہ مریم نواز ہر روز پاکستان کی عدلیہ کی توہین کرتی ہے نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر ان کی توہین کی سپریم کورٹ نہیں بنا رہا کٹیمٹ پر لیکن الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر جب مجھ میں سپریم کورٹ سے باہر نکلا تو میرے سے کچھ پوچھا گیا جس کا مجھے پتا ہی نہیں تھا کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیسز کے اوپر تو بارش ہوئی ہے میرے اوپر جب سے میں نے پینما کا اٹھایا تو سپریم کورٹ میں بھی کیسز الیکشن کے میں بھی کیسز درانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر کنٹیمٹ کا انہوں نے کر دیا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو روئی ہے یہ بلکل غیر جانبدار نہیں ہے یہ بلکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا جو دوزار تیرہ کا الیکشن تھا بائیس پارٹیز نے کا الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے ایک آدمی کو انہوں نے سزا نہیں دی اور یہاں یہ اس طرح تحریک انصاف کے پیچھے پڑے ہوئی ہے کمیور فنڈنگ کیس ایک پارٹی میں آدمی چھ سال سے باہر نکالا ہوا ہے اس کو پارٹی سے جس نے کہا میں پارٹی کو تباہ کر دوں گا اس کی پٹیشن کے اوپر ہمارے بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے ان کیسز کے اوپر اور بار بار جو پیشی کی جا رہی ہے یہ کوئی الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک عدالت کا کام کر سکتی ہے ایک پر ایک پٹھا جائے ایک پر سننے 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 ذرا سپریم کورٹ کی جو یہ توہین کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ عمران خان یا کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں چوز کیا ہوا یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ نواز شریف نے اور آپوزیشن لیڈر نے مل کے چوز کی ہے اس کا وہ اس کو وہ آپ مرتبہ نہیں دے سکتے جو عدالت کا ہے تو یہ کنٹیمٹ پر بلا رہے ہیں جو آج تک مجھے کوئی ایک دفعہ بتا دیں کہ کسی کو بھی کنٹیمٹ پر بلایا ہو یہ بالکل غلط رہوئی ہے الیکشن کمیشن کا ہم اگر یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں یہ جو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے آپ کے سامنے رکھا یہ این اے ٹوینٹی کا الیکشن ہے کیا ایک طرف ایک پانچ ممبر بینچ نے پورا وقت دیا ان کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا شریف خاندان کو جبکہ انٹرنیشن انکشاف ہوا ہے اس میں یہ نہ ثابت کر سکے بلکہ اور انکشاف ہوتے گئے اور ان کی کرپشن نکلتی گئی اربو روپے کی ان کی باہر پراپٹیز نکلتی گئیں اس پہ سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ہے اس کے اوپر یہ ہر قسم کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں شک پیدا کر رہے ہیں اس سپریم کورٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں سازش کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سازش کی یہ جو الیکشن ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم ایک اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے پہلی دفعہ ایک طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کے ہے جس کا اعتصاب کیا اس کے ساتھ کھڑی ہے یا ایک کرپٹ فیملی جس نے تیس سال سے پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر بھیجا ہے اربو روپے کی باہر پراپٹیز ہیں ان کی اربو روپے کی جو یہ بتائی نہیں سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا کیا اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے یا عوام اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اس ملک کو امید دیا ہے انصاف دیا ہے پہلی دفعہ ہمیں عوام کو ایک اعتماد ہوا ہے کہ طاقت بار کا بھی اعتصاب ہو سکتا ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں موڈل ٹاؤن کی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ساری قوم نے لائیو ٹی وی پہ گولیاں مارتے دیکھا ہے لوگوں کو دو خاتون کو پاس کھڑے ہو کے موہ پہ گولیاں ماری ہیں اور کوئی پکڑا ہی نہ جائے تو یہ ظلم کا نظام اس لیے ہے کہ طاقت بار کے لیے ایک قانون رہا ہے عدالتیں آج تک طاقت بار کو نہیں پگڑتی صرف کمزور بچارے جلو میں ہیں یہ پہلی دفعہ ہے یہ جو پینما کے کیس پہ کہ سپریم کورٹ میں طاقت بار کو اعتصاب کیا ہے اس لیے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی ووڈ سے آپ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو در عدل اور انصاف ہو یا وہ پاکستان جو کرپ مافیا کے سکنجے میں پسا ہوا ہے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو آپ نے سوال کیا تھا میں اس سمجھ گیا میں اسی سوال کو اضافتاً ایڈریس کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے نواز شریف صاحب کی حمایت میں یہ خلاف آئین قدم ہے دیکھئے سپریم کورٹ اور پاکستان ملک کا آئینی ادارہ ہے سٹیٹ انسٹیچوشن ہے اور کونسٹیچوشنل انسٹیچوشن ہے اور اس کو سپریمیسی حاصل ہے کونسٹیچوشن کو انٹرپریکٹ کرنے میں اس کو سپریمیسی حاصل ہے پارلیمنٹ کونسٹیچوشن یا لاؤ بنا سکتی ہے لیجسلیٹ کر سکتی ہے مگر انٹرپریکٹ کرنے میں سپریم کورٹ کا حرف آخر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے جس شخص کو ڈس آنسٹ اور آرٹیکل سکسٹی ٹو کے تحت نا اہل قرار دیا ہے آپ ایک صوبائی اسمبلی میں اس کے فلور پہ اس کے حق میں قرارداد پاس کر کے پاکستان کے ایک چھوٹے درجے کے آئینی ادارے کو بڑے درجے کے آئینی ادارے کے خلاف لڑا رہے ہیں یہ ایک سازش ہے آئین کے خلاف اور سٹیٹ اور پاکستان کے انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی کے خلاف سازش ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے آپ گلی کوچے میں صوب کرتے پھریں وہ کنٹیمٹ آف کورٹ بنے گا مگر ایک اسمبلی کے فلور پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف قرارداد پاس کرنا ریزولوشن یہ آئین کے خلاف ہے قابل محاقضہ ہے اور اس پر ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے سب میرے سوال سب میرے سوال سب میرے سوال مگر ایک سوال کے چار سال سے آپ بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے ہیں دوسرے آپ کو وارنٹ جاری ہو گئے ہیں کیا آپ کو پیش ہوں گے یا یہ کیا آپ کو وارنٹ جاری کر سکتی ہے یہ مزاق ہے الیکشن کمیشن بالکل وارنٹ جاری نہیں کر سکتی یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس ہے وہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں بیس تاریخ کو یہ بڑی زبردست جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو اسیملی میں جن بے فکوفوں نے اکلمان آدمی اس طرح کی ریزولوشن نہیں پاس کر سکتے یہ بے فکوف لوگ پاس کر سکتے ہیں جن کو یہ ہی نہیں اچھے برے کی تمیز کا ہی نہیں پتا ہے جس طرح ملانا رومی نے کہا تھا قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یہ لوگ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے خلاف جو فیصلہ ایک سال لگایا یعنی اس پہ یہ پورا جو پینما کا تھا یہ پارلیمنٹ سے شروع ہو کے سال دو سپریم کورٹ کے بینچ جی ای ٹی کے ساٹھ دنوں کے بعد فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ایک پارلیمنٹ پنجاب کی پارلیمنٹ نے جو یہ یہ ریزولوشن پاس کی ہے ان بے فکوفوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ ریزولوشن سے یہ اس ملک کی توہین کر رہے ہیں یہ آئین کی توہین کر رہے ہیں یہ اپنی عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں اور یہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیلوں میں جو لوگ مجرم پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر بڑا مجرم بج سکتا ہے تو چھوٹے مجرموں کا کیا قصور ہے یعنی یہ اس ملک کو وہ نقصان پچھا رہے ہیں جو اگر اس ملک پر بمباری بھی ہونا تو وہ اتنا نقصان نہ پچھا ہے آپ کے شہدہ کے والے سے تمام سیاسی دینی جماعتیں آپ سے مطفق ہے کہ انصاف ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کے شہدہ کے برسہ کے اصاف بہت مضبط ہے لیکن قوم کے اصاف آپ جواب دے رہے ہیں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا تو کیا ایسا نہیں کہ آپ کا نام ایسی ایل میں ڈالا جائے کہ آپ انصاف لیے اب غیرہ باہر میں جاتے ہیں دیکھئے بھائی ایک بات میں نے ریپیٹڈلی کہی ہے ریپیٹڈلی کی ہے اور میں وہ آج دوبارہ آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں اس میں شک نہیں ہے میں اپنی شیئٹ کرتا ہوں آپ کے کومنٹ کو کہ ان شہیدوں کے خاندانوں کے وہ سب غریب ہیں مظلوم تو ہیں مگر غریب ہیں بے سہارا ہیں لوہر میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے اصاف کی مضبوطی دی ہے غیرت دی ہے یعنی ایک طرف فیرون کی طاقت اور اس کے ساتھ کارون کی دولت یہاں ہر روز لوگوں کی عزتیں بکتی ہیں خون بکتے ہیں لاشیں بکتی ہیں موت بکتی ہیں ابھی جب یہ ریلی نکال کے پنڈی سے لور آ رہے تھے تو لالا موسیٰ میں ایک بچہ ان کی گاری کی طرح آ کے مارا گیا آپ کو پتہ ہے ہفتے کے اندر اس کو دیت کے نام پر پیسے دے کے چپ کروا لیا ابھی آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے انہوں نے خون خریدا انہوں نے کروڑوں عربوں روپے لگا کے کارون کی دولت نے ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی اور فیرون کی طاقت نے ان کو دھرا دھمکا کے چپ کرانے کی کوشش کی مگر پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ کارون کی دولت بھی انہیں خرید نہیں سکی اور فیرون کی طاقت انہیں دھرا نہیں سکی انہوں نے ان کی دولت پر لانت بیچ دی ہے اور انہوں نے ان کی حکومت پر طاقت پر لانت بیچ دی ہے جس طرح ان کو پرابلم نہیں ہم میٹھے یہاں میں رہوں یا باہر سفر پہ مصرفیات انٹرنیشنل کونفرنس میں کینیڈا اپریل سے آیا تھا کینیڈا سے اپریل میں آج سیپٹیمبر ہے پانچ مہینے سے میں کینیڈا نہیں گیا ہوں میرے پاؤں کی کوئی سنجیر کہیں نہیں ہے میری بینل اقوامی کمیٹمنٹس اور مصرفیات ہوتی ہیں میں نے ینگر مسلم جنریشنز کو اور میں نے نوے ملکوں میں انسٹیچوشنز کو اور جنریشنز کو بھی لکافٹر کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے مسائل کو بھی میں جاؤں گا آؤں گا مگر یہ مٹی میری ہے یہ ہماری اس طاقت کی وجہ سے وہ غریب ہیں ورنہ ان کو کس نے سہارا دیا ہے حکومت نے کہ اتنے بڑے فیرونوں اور کارونوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کا ساری جنگ کون لڑ رہا ہے یہ عوامی تحریک لڑ رہی ہے ہم لڑ رہے ہیں کارکون لڑ رہے ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتیں کے حدتے ان کی مورال سپورٹ ہے انشاءاللہ تو ہم پہلے بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے اب بھی لڑ رہے ہیں اور آخری سانس تک لڑیں گے اور ان کو انشاءاللہ فانسیوں پر لٹکا کر تب جا کے انجام ہوں